بسم اللہ الرحمن الرحیم طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں عجیب ہی طرح کے ایسے ہاؤسپٹرز ہیں کہ جہاں پر ہم انویسمنٹ تو کر دیتے ہیں ہاؤسپٹرز اچھا بنا لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مالکان ہوتے ہیں اپنے نام کے آگے ڈاکٹرز تو لگا دیتے ہیں لیکن ان کی جب ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تو ان کو تو ڈاکٹر لکھنا بھی نہیں آتا راضی کرام کراچی میں ایسے دو ناخوشگوار واقعہ پیش آئے ہیں ایک سینٹرل میں اور ایک ویسٹ میں اب سینٹرل کی جو بات کریں تو وہاں پر ایک خاتون تھی ان سے کہا گیا کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹیپیکل ہے آپ ان کی فیملی سے کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد ہمیں پیسے دے دیجئے یعنی کہ پیسے جمع کروا دیجئے ہم ان کو اپیٹ کریں گے جب ان کی فیملی کو پتہ چلا کہ ان کی جو میسیز ہیں ہماری جو بہو ہیں ہماری جو بھابی ہیں وہ ان کی جو طبیعت ہے وہ نحساس ہے تو ظاہر سی باتیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بچا سکے بچے کو بھی بچا سکے اور ماں کو بچا سکے انہوں نے ایسا ہی کیا ایک کراچی کا شہری ہے انہوں نے فوراں ان کے ہسپٹل میں جو رقم انہوں نے کہی اس کو جمع کروایا جمع کروانے کے بعد بتایا گیا کہ بچے کی جو حالت ہے وہ ٹیپیکل ہے اور مزید گفتوگم ان سے کریں گے ناظر کرام بچے کو تو نہ بچا سکے اور ان کی جو والدہ تھی ان کا بھی کیس خراب کر دیا گیا اور آج وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں ایک نیجی ہسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ڈیالیسٹس پہ آ گئی ہیں اور نوجوان خاتون ہیں پروردگار ان کو صحت کاملہ صحت کلیت آ کرے باقبر پاکستان نے ہمیشہ حق کی بات ہی ہے اور آج ہم نے ان کی فیملی کو اپنے اس پروگرام میں مدو کیا اور غزشتہ دینوں آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ جس میں ایک وکیل ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تھانے گئے ان کی فیملی کو لے کے اور کوشش کی کہ ایسے جو سے بات کر کے ان کی ایف آئی آر لانچ کروا سکیں لیکن نہیں ہو سکا ایسا کچھ کیوں نہیں ہو سکا ہم جانتے ہیں آج ہم نے ان کی فیملی کو مدو کیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے لیمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ناظر کرام ہوتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پولیس فورا ایکشن لیتی اور آج وہ ننی جان بچائی جا سکتی تھی اگر یہ کسی ایسے ہسپلیل میں جاتے کہ جہاں پر اتائی ڈاکٹر نہیں تھے اللہ پاک اس بچے کی مغفرت کرے اسے جینا تھا اسے بہت کچھ کرنا تھا اسے مہباب کا نام روشن کرنا تھا ناظر کرام چلتے ہیں ہم ان کی جانب جو کہ ان کے والد صاحب ہیں میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ دا کروں گا کہ یہاں یہ تشریف لائے اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سارا واقعہ کیا تھا سید جنید ہمارے درمیان موجود ہے اسلام علیکم جنید ان کے ساتھ ہی ناظر کرام باقبر پاکستان کے پلیٹ فرم پہ آپ ان کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے جناب عمران عزیز آپ کو بھی خوشاندید کہیں گے ان کے ساتھ وہ شخصیت ہیں جن کو آپ نے دیکھا کہ تھانے میں اس قدر پریشانی کے عالم میں انہوں نے پولیس سے مدد طلب کرنا چاہے کہ خدا رہا ہمیں مدد ہماری مدد کیجئے کچھ نہیں چاہتی عوام عوام چاہتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں بس اس فیملی کی ہم آواز ہو جائیں ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ آپ کو بھی خوشاندید کہوں گا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ایک سوشل ایکٹیوٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں جو ہمیشہ ہی حق کی آواز بلند کرتی ہیں جہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں اور حق کی آواز بلند کرتی ہیں محترمہ افشا قول آپ سواج رہنمائے افشا آپ کو بھی خوشاندید کہیں گے جنید آپ کی جانب آوں گا مجھے پتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے اور کب پیش آیا میں بلکل مطلب گھر میں بیٹے ہم لوگ کھانا وگرہ کھایا رات میں تو کھانا گا کے ہم لوگ گھر پر سے ہی مزا کرتے بلکل بلکل صحیح نہ کوئی بخار نہ کہیں دردتا ماشاء اللہ سب کچھ چھٹ اس کے بعد وہ گھر پر سے ہی مزا کرتے بھی والدہ وگرہ تھے اتر دی مرسات پر ہم لوگ ڈاکٹر کے وہاں گئے کھانا گئے کھانا گئے تو سمجھے کہ ہاں گئے تو سمجھے کہ ایک ڈرپ لکھے دی بھی تھی جو چڑھانے دی تو وہ سمجھے کہ سب جہگہ میں نے ڈھونڈ دی وہ کہیں بھی نہیں ملے دی پھر اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہاں چڑھا لیتے ہیں اس کے بعد میں نے دکٹر کو بولا وہاں نے لکھے دیا پڑچے پہ تو پھر مہین سے میں نے میڈیکل سے لیا لینے کے بعد کو نرس کو دے دیا نرس نے اندر روم میں لے کہیں اور ان نے ڈرپ سٹارٹ کر دی لگانا ان کو ڈرپ چڑھتی رہی میں بیٹا ہوا پھر ایک منٹ گیٹ سے بھاہر آیا ہوں تو فوراں ان کا میسیج آیا وائک کا تو میں فوراں اندر بھاگا جیسے اندر بھاگا تو اس کی سمجھے خراب ہوئی وہ اس کو اس کے ہاتھ پر ڈرپ کے بعد اس کو دیکھ کے میرے ہاتھ پر بھول گیا کہ میں کیا کروں نرس کھڑے میں ان کو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھ سے ڈاکٹر کو بھلانے کے لیے بھاگے ڈاکٹر کو بھلاو جلدی وہ پڑھ دیں وہ آئی ہیں آنے کے بعد وہ نے بھولا کہ ابھی ٹھیک ہو جائے مسئلہ نہیں ہے انگلیشن وگرہ لو وہ نے مجھے بھولا کہ پٹا پٹ جاؤ وہاں سے پیسے دوں اور یہ چیزیں لے کر ہو میں وہاں گیا وہ سامان وگرہ دیا ان کو انگلیشن وگرہ جو بھی تھے وہ دینے کے بعد سمجھے کہ ان کی کنڈیشن اور خراب ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ اندر لے کے گئے الٹرسون کیا الٹرسون کرنے کے بعد جو ہے وہ بھولنے کے بھائی بچے کی ہارٹ بیٹ ہو گئی کم اب رات کا ڈیڑھ بجرہ رونے بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہو گئی ہے ہمیں ابھی فوری طور پہ آپری طور پہ آپریشن کرنا بڑے گا تو یہ تو نورمل کیس تھا وہ انہیں اس طریقے سے چینج کیا اس کو کہ آپ پیمنٹ جمع کرائیں اور فوراں جائیں ابھی پیسے جمع کریں آپ کی بات کو یہ انٹرپ کروں یہ دو واقعہ ہیں یہ دو واقعات ہیں ایک واقعہ الگ ہے یہ ایک الگ ہے ہوا کیا تھا کہ ایک واقعہ جو ہے نورت نازعباد کا آسپٹل ہے وہاں پیش آیا ہے وہاں پر بتایا گیا کہ جو بچہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے ہمیں فوراں آپریشن کرنا پڑے گا لیکن جب ان کو آپریشن کے لئے لے گئے تو جو بچہ ایکسپائر تھا وہ زندہ رہ گیا اور جو والدہ تھی وہ فوراں ایکسپائر ہو گئے یہ دو واقعہ ہیں ایک ان فیملی سے بھی ہم رابطہ کریں گے جی جنید بات کو کنٹینیو کیجئے گا پھر اس کے بعد سمجھے کہ میں پیمنٹ کے لئے بھاگا دھر پر پیمنٹ وغیرہ اٹھائی منہ اور پھر اس کے بعد بچے کا بچے کا بچے کا بچے گیا تو جیسی اوپر لے جاتا ہوں ان کو مارشناللہ بیٹا ہوئے اس کے بعد سمجھے کہ اس کو بچے کو جو بچے میں رے گئے اندر بچے کی طبیت بہت خراب ہے اس کی بچے کی طبیت خراب ہے اس کو نیچے میں بچے کی طبیت خراب ہے اس کے بعد وائف کو نیچے روم میں لے کر آئے سمجھے کہ پھر صبح کا ٹائم ہوئے تقریباً ساڑھے پانچ چھے بجے کہ جو خوش سکتے ہیں وہ نے گھر Очень لا gather وہوں نے گھر میں وناتے ہیں اس کے بعد بچے پھرام کو جیسے ہےا تو اس کے بعد گھر میں نے گھر میں Dentта اس کے بعد گھر میں نے گھر میں نے بچے ب PET جو میں نے پچے پر بڑھر امریک34 کھے کوئی کپڑ پورے لاکھا بھر ملش pont جیسے کوئی بھارا کار دیا میں نے رخ nightmare کیا کہ نرس کے پاس للایا morابر نے مجھے باہر لے آیا work اس کے بعد تین گھنٹے تاک اس کے ساتھ اندر لگی رہی اس کے بعد سمجھے کہ اس کی کنڈیشن نے اتنی خراب ہو گئی تھی کیونکہ اندر کا سارا بلڈ جہا ہے وہ نگل چکا تھا سمجھے کہ ایک سائٹ سے فواری کی تانا بلڈ آرہا تھا بھار ایک سائٹ سے فواری کی تانا بلڈ آرہا تھا جب سارا بلڈ نگل گیا تو اس کے اندر آتے اپنا کٹنی اور لیور جگر سب چیزیں کام کرنا چھوڑ گئی تھی لیکن یہ ڈاکٹر نہیں بتا رہتے ہو اس کے بعد جب ڈاکٹر آئے ہیں صبح 10 بجے کے پر ڈاکٹر آئے ہیں اس تاہرہ دس بجے گڑے ہیں اس ٹائم پر ڈاکٹر آئے ہیں وہ مجھے بلڈ آرہنج کرے آپ پہران بھاگیا ہو بلڈ چاہیے میں بہائٹ سیل اور بلڈ مطلب تو پھر میں ڈاکٹر آئے ہیں صبح کے بعد میں بھاگا ہوسینی پہ رہنے ہیں کہ وہ اسے لانا ان کی بات ہوئی بھی تو بلنا ہوسینی پہ جانا کہیں اور سے نہیں لانا ہم نہیں چڑھائیں گے اس کے بعد پر ہم آگئے ہوسینی پہ تو رہنے پہ ساڑھے چار گھنٹے لہیں گے بلٹ دینے پہ چار گھنٹے بعد ملے گا پھر اس کے بعد میں وہاں سے رکھلا پھر دوسری اگا پہ گئے تو ان سے بڑی بات کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ ڈھائی گھنٹے پہتا جو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد جب بلٹ لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر سنجھے گیارہ بطلے انہوں نے اسے منگبائی تھی اور چار بطلے چڑھائیں اس کے بعد وہ بطلے کہاں گئے نہیں پتا ہوسپٹل کے اندر اس کے بعد اس کے بعد اتنی خراب ہو گئی یہ بتانی رہے کہ کیا ہوا ہوا اندر سے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اندر کے اندر کے اندر خراب ہو گئے ہیں ابھی تو سمجھے کہ وہ پہلے آگا خان کے اندر تھی زیاؤدین کے اندر تھی زیاؤدین کے اندر ان کی کنڈیشن میں تب اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بولا کہ ان کا آپریٹ ہو گا اور یہ ونٹیلیٹر پہ چلیا ہے مجھے بتائے گا کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا جب آپ نے وہاں سے اپنی میسیس کو لے لیا تو اس کے بعد ہوسپٹل کے مالکان نہیں آیا ان کے ادارے سے کسی بھی فرد نے آپ کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے آپ کسی ہوسپٹل میں لے جائیے ریفر کردتا ہے نا ہوسپٹل جیسے کہ ہم کسی بھی ہوسپٹل جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ جنا لے جائیے اب باسی لے جائیے تو ایسا کوئی آپ کو کہا رونے رونے نہیں کہا تھا لیکن ہم لوگ جب بات کری ان سے تقریبا جب چار دن ہو گا ہے تین چار دن گوزر گا ہے اس کے بعد ہم نے تو پیمنٹ کر دید اس کے بعد نا مgarا ہے ایساں گیا ہوں دن گوزر گا ہے وہ رونے اپنے کاٹ سے مجھے پیمنٹ بھی کریم یہاں پیمنٹ کیوں دنگ ہیں رونے پیمنٹ کیوں دن گوزر گا ہے؟ رونے پیمنٹ کیوں دنگوں نے کیوں دنگ رونے تقریبا 11 لاکھ ساتھ از اور بھی کریے جو روز کے بل آرہے تھے نا تو وہ روز کے بل آرہے تھے پیر بیچ کندر غائب ہو گئے تھے پیر بیچ کندر آرہے تھے مطلب نظر ہی نہیں آرہے ہی جب آپ کی بیگر کی کنڈیشن ٹیپیکل ہو گئی ہے تو اب وہ آپ کے ساتھ رابطہ ملتقہ کردی ہے بلکل ایسی ہے ناظرین کرام یہ ہے ان کے شوہر جنید ان کا نام ہے اور ان کی میسیز ابھی زندگی اور موت کی کشم کشم ہے پروردگار کو زندگی صحت اتا کرے ریاض سولنگی ہمارے درمیان وجود ہے اس سے قبل کہ میں امران عزیز کی جانے پر جاؤں ریاض بھائی سب سے پہلے تو میں شکردہ کرتا ہوں کہ آپ نے در اور پروردگار آپ کو حمد دے جو جذبہ آپ لے کے اترے ہیں کرانچی کے نوزوان ہیں آپ میں آپ کو اپیشیٹ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے وہاں پر ان کی آواز بنے یہ کام ہماری اداروں کے تھے یہ پولیس کا کام تھا جو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کیا اب مجھے بتایا کہ آگے کیا ہوا آپ کو کیسے خبر پہنچی اور آپ کیسے وہاں گئے اور آپ کی کتنی سنوائی ہوئی کیا آپ ایڈروکیٹ بھی ہیں جی دیکھیں ہمارا ایک ادارہ ہے جو کے انمول اس کا میں لیگل ایڈوائی در ہوں مجھ سے کانٹیک کیا افشانی کہ وکیل صاحب اس اس قسم کا ایک کیس آیا ہے اور اس کے بعد جب بیفائر کٹوانی کے لیے سیچو کے پاس ہم گئے تو سیچو ہماری نہیں سن رہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں رات کا کوئی دو بجے گٹے ہیں تھانا کون سا تھا یہ تھانا شارع نورجا شارع نورجا سیچو فیض الحسن تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں نے س اور چو کے ان کے ہیڈ کانسٹیبل ہے مولا اس کے بعد میں نے س اس اچو کی اسے بات پکیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے شارع نورجا صاحب ملع لیں اسا میں نےcience پہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں وہاں سے نکلا ہوں ہے اس ایچو چو صاحب کے پاس جیسے سی بھی تانا تو مجھے جنیت میں اندر سے باہر آیا میں نےz stand کہا جنیت کی öll�یت کیا ہوا وہاں سر ایف آئر وقت شارع نہیں رہا وہ منا کھنے کہ میں فائر نہیں کٹ سکتے پہلے انکوائری کریں گے اس کے بعد یہ فائر کٹیں گے میں نے کہا اچھا تو میں نے کہ ایسوچو صاحب کہا ہے میں بولا اندر بیٹھے ہوئے میں نے کہا چلیں میں چلتا ہوں جب میں اندر گیا اندر جانے کے بعد ان کے اردلی ہوتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ ایسوچو صاحب کہاں پریں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسوچو صاحب اندر سو رہیں اندر سو رہیں میں نے کہا ٹھیک کہ آپ ان کو بتائیں کہ ایڈو کا ڈریاس آئیں آپ سے پہلے بات بھی ہوئی ہے ملنے کے لیے آئے ہوں تو اندر جاتے ہیں پر اندر آنے جانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا چھوٹا آپ چلے گئے حالانکہ جنید وہاں پر مل کر آیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے ہیڈ کانسٹیبل تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اپلیکیشن وغیرہ جو آئیں اس میں کوئی ایکشن آپ نے لیا ہے انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پچیس تاریخ کو اپلیکیشن آئی ہے تو ہم اس پہ انکوائری کریں گے اس کے بعد ایف آئی آر کاٹیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو گیارہ تاریخ کو اپلیکیشن آئی تھی اس کا آپ نے کیا گیا اس اپلیکیشن کو لے کے آپ نے ڈسوین میں ڈال دیا اس کی کوئی انکوائری ہوئی گیارہ تاریخ کی اپلیکیشن کا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا پچیس تاریخ والی اپلیکیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی آئیے میں اس کی انکوائری کروں گا خدا نہ خواستہ علی شاہ کی جان چلی جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کا دپارٹمنٹ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم انکوائری کر رہے ہیں میں نے کہا اسے چھو ساب اندر بیٹھے ہوئے آپ مجھے ان سے ملوائیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں ایف آئی آر کاٹ نہیں ہے ون ففٹی فور کی اسٹیٹمنٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ ریکوڈ کرنے وہ ڈیسائیڈ تو مجھسٹیٹ صاحب کریں گے کہ کیا ہے انہوں نے ایف آئی آر کے لیے صاف منع کر دیا اس کے بعد ان کی فیملی آ جاتی ہے کیونکہ بچی کی طبیعت کافی کریٹیکل تھی علی شاہ کی اس کے بعد فیملی آتی ہے فیملی آنے کے بعد وہاں پر تھانے میں تھانے کے باہر دھنہ دے دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے وہ دھنہ چل رہا ہوتا ہے میں نے خود اپنے نمبر سے میں نے اے آئی جی کو کال کی کامران مناس صاحب کو کال کی ایس ایس پی صاحب کو کال کی ایس ایچو صاحب کو کال کی کسی نے کوئی کال نہیں ریسیف کی اس کے بعد جسٹ وہاں تھانے میں موجود ہیڈ کانسٹیبل پانچ سے چھے ہیڈ کانسٹیبل تھے نہ ہیڈ مورر تھا نہ ایس ایچو اب اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر مورننگ میں جب وہ دھرنا دے کے روڈ ورڈ بلوک کر کے وہاں بیٹھتے ہیں پھر ایس ایچو صاحب آتے ہیں مورننگ میں جیسے ایس ایچو صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ آجیں میں آپ سے بات کرتا ہوں اب دھرنا ختم کرے ہیں ہم ابھی ایف آئی آر آپ کی درج کرتے ہیں پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہماری اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے سٹاف کو لے کر آتے ہیں پولیس موبائل میں آکے بیان ریکورڈ کروانے کے لیے ان کا سٹاف آتا ہے ہمارے سامنے ڈوکٹر منور کو کال کی جاتی ہے ایس ایچو صاحب کرتے ہیں ہمارے سامنے ایس ایچو صاحب ڈوکٹر فرزانہ کو کال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں مگر وہ نہیں آتے ہیں اب اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کہ ہمارے تھانے میں ہمارے پولیس میں اگر کہ اس چنوائی نہیں ہوگی تو عوام کہاں جائے گی میں بزاد خود ایز ایڈوکیٹ میں وہاں پر گیا چار سے پانچ گھنٹے میں پریشان رہا ایک ایف آئی آر نہیں ہو پائے دی تھی وہاں پر لیکن ریاض بھائی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ادارے تو کام کرتے ہیں اپنا کیونکہ ایس ایچو جو فیض الحسن ہے میرے پرستل ہی میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ کابل آفیسر ہیں لیکن میرے خواہل سے اگر ہم تھانے میں تو جائیں اپلیکشن دینے کے بعد جو اس ہسپلے سے جو کنسن ادارہ ہے وہ ہے میڈیکل ہیلتھ کا آپ نے ایچوڈی سے رابطہ کیا اگر وہ ساتھ ہوتے تو پھر تو ایف آر کٹ سکتا پولیس کا کام نہیں ہے کیونکہ جو ایچوڈی دیکھ سکتا ہے وہ پولیس نہیں دیکھ سکتے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایچوڈی صاحب ہمارے ساتھ خود چلتے ہیں اس کے بعد زیاؤدین جب زیاؤدین ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کنڈیشن دیکھنے کے بعد پھر وہیں پر ایسوڈیو صاحب ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ابھی کیا بھی آپ لیٹر نکالیں اور آپ ایچوڈی جو ہیلتھ کمیشن ہیں ان کو آپ بھیجیں پھر لیٹر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ماشرل ایسوڈیو صاحب بلکل صحیح کام کرتے ہیں ورکنگ وغیرہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس بچی کی آیادت کے لیے تھانے جو اپنا زیاؤدین ہسپرل جاتے ہیں اس کے بعد لیٹرز بھی موف کر دیں اب میں کہتا ہوں ہیلتھ کمیشن پہ آتا ہوں ہیلتھ کمیشن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اگر کہ یہ اپنا صحیح طریقے سے کام کرے تو کبھی بھی اس قسم کے واقعات پیش نہ ہیں نہیں میں چاہوں کہ کمیشنر کراچی کو ابھی کال پہ لے میں ابھی اور اسے بھی بات کر سکوں ڈی آئی جی جو کہ سنٹرل کے ہیں زلفقار علی مہر ان کو بھی ابھی کال کام لیں گے بلکل ان تک آواز پہنچائیں گے ان کی فیملی کی کیونکہ وہ جو ان کی مسیز ہیں وہ بھی زندگی اور موت کے کشو کشوے ہیں میں ریاض بھائی وہی کہنا چاہوں کہ تھانے کام کرتے ہیں لیکن ہر ادارے کا ایک concern ادارہ ہوتا ہے جیسے کہ ہسپیٹل کا کوئی کام نہیں گا تو اس کو ہیلتھ دیکھے گا اگر پانی کا کام بھی تو وارٹر بورڈ دیکھے گا بچی دیگا تو کئی لیکٹک دیکھے گی تو اگر وہ لوگ ان کو کہیں گے وہ لوگ ان کو کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ آ کے لائسنس چیک کرتے ہیں اگر لائسنس ان کا ہے تو ان کے خلاف پھر بھی ان کو ٹیرے میں کھانا پڑے گا بھائی آپ کی ہسپیٹل میں یہ نا خوشگوار جو واقعہ پیش آئے کیوں آیا ہے تو فیضل حسن چوہان جو تھے ان سے جب آپ ملے جا کے انہوں نے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بقاعدہ ان کی عیادت پر کی اور کام کیا تو مجھے بتائیں کہ ایچ اوٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ سے پہلے کٹ چکی ہیں ہاں 2014 کی ایف آئی آ رہے ہیں جی ان کے خلاف پھر یہ ان کے خلاف اگر میرے کیمرہ میں دکھا سکیں کہ یہ دوہزار چودہ یہ دوہزار چودہ کی ایف آئی آ رہے ہیں تو یہ بھی انہی کے خلاف ہے اسی کے خلاف ہے پھر اس کے بعد یہ ایک اور ایف آئی آ ان کے خلاف ہے شارعہ نور جان دوہزار اٹھارہ کی یہ ہم میں کس نے پروائیڈ کی ایس ایچ او صاحب نے کی اس کے بعد پھر ان کے خلاف اسی تھانے میں بیشتر اپلیکیشنز موجود ہیں یہ ساری اپلیکیشنز ان کے خلاف جو تھانے میں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بچائے بتائی ڈاکٹروں سے کہ دیکھیں غریب تو ویسی مر رہا ہے ناظرین کرام غریب تو مر ہی رہا ہے لیکن علاج کروانا تو بہت دور کی بات ہے مرنا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے اگر آپ مرنے کے بعد قبر کو بک کروانے جائیں گے تو ہزاروں پہ وہاں بھی دینے پڑیں گے عمران عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں عمران بھئی یہ تو اتنا سب کچھ مواد آپ کے پاس ہے یہ آپ کی وجہ سے آپ کی کافش کی وجہ سے ہی یہ یہاں تک پہنچ سکے ورنہ یہ نہیں پہنچ پاتے یہاں تک ہیلتھ کمیشن کے لیے میں میسیج دینا چاہوں گا دیکھیں اس قسم کی جو ہسپرلز ہیں اگر کہ اس کے خلاف ہیلتھ کمیشن کام کریں تو ہم کافی سارے کیسز کافی ساری لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں بٹ وہاں پر کیا ہوتا ہے ہیلتھ کمیشن میں اگر کہ کوئی جائے اپلیکیشن دے اس کے بعد تین سے چار چار مہینے گزر جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایکشن عمل درامت نہیں ہوتی ہے ابھی ٹائم لگے گا آپ کی اپلیکیشن ہے آپ سے پہلے جو اپلیکیشن آئی ہیں یہ گھمایا جاتا ہے امیان عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں عزیز آپ اس کیس کو لکھینے سے بات ہے ریاض بھائی اور آپ دونوں وہ کہتے ہیں کہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں تو آج کل یہ دونوں منظر آنکھ پر نظر آ رہے ہیں ہمیں انہی ایسے چو کی اگر بات کی جائے فیضل حسن کی تو ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سے وزاعت کیجئے گا پیلے تو میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ جو بچہ ہے اس میٹرک کے اندر ہمارے جنیت صاحب کے وہ الحمدللہ حیات ہے اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اچھا سیکنڈلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ ایف آئی آر کے مطالق دیکھیں ایک سو چوون کا جو بیان ہے وہ ہر شہری کا رائٹ ہے کوئی بھی کیونکہ جنیت کی وائف اس فقط کرٹیکل کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو زندگی دے کوئی بھی معاملہ سیریز ہو سکتا ہے تو ایسے جو اس بات کا پابند تھا کہ اس کو ایف آئی آر درج کرنی تھی ہیلتھ کمیشن کا معاملہ وہ سیکنڈ سٹیج پہ تھا اگر ہیلتھ کمیشنر یہ ہیلتھ کمیشن صحیح کام کر رہا ہوتا تو یہ سٹیج آتی نہیں پورا شہر جو ایک کویکس کا اور یہ عطائی ڈاکٹروں کا گڑھ بن چکا ہے میرا ذاتی طور پر تجربہ یہ ہے کہ ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر چوک پہ ایک میٹریٹی ہوم کھلا ہوا ہے ایک میڈیکل سینٹر کھلا ہوا ہے چوبیس گھنٹے سرویس کے نام پہ ان لوگوں نے ایک جو ہے یہاں پر سمجھ لیے یہ کہ نائنصافیوں کی اور کوتائیوں کی اور لا علمی کی ایک جو فیضہ ایسی بنائی ہوئی ہے عوام کے درمیان جو کم آمدنیوائی لوگ ہیں کم علموالے لوگ ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے سمجھ لیے جس طرح قسائی کام کرتا ہے اس طرح سے یہ بریضوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اب آپ نے دوسرا سوال جو پوچھا اسی ایسے چو فیضل حسن چوان کے مطالق تو ہمارے ساتھ بسیکلی میں فیڈل اردو یونیورسٹی میں بھی ایک ہمارا سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے تو فیڈل اردو یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے شاروخ انہوں نے مجھ سے رابطے کیا جنوری کے مہینے میں کہ سنیپ چیکنگ کے دوران جو ہے وہ کسی موبائل نے کسی پولیس موبائل نے ان کی جیب سے سات ہزار روپے نکالے کسی سپائی نے تو میں نے ان کو یہ کہا ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے نیم پلیٹ کیا لگی ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو سپائی تھا اس نے جو پیسے نکالے اس کا نام تھا فضل فضل نام کا کوئی سپائی تھا فضل صاحب نے اللہ کے فضل سے ان سے پیسے نہیں لے فضل نے ان کی جیب سے سات ہزار روپے نکالے سات ہزار روپے نکالنے کے بعد انہوں نے رابطہ کیے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسپیکٹر تھے وہ فیضل حسن چوہان صاحب ان سے جب یہ گئے ان کا ریکویسٹ کی کہ سر جی آپ کی سپائی نے جو سات ہزار روپے نکال لیا ہے تو اس نے کہا یہاں سے دفع ہو جا ورنہ تیرا یہیں انکاؤنٹر کر دوں گا اور پسٹل بھی نکال لیا اس کے اوپر تو خیر اس نے مجھ سے آپ تک کیا پھر میں نے کانونی طور پر جو ہے جو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے اونرابل ڈی جے صاحب کے بعد ہم نے بائی سے بائیس بی کی پرڈیشن فائل کی پہلے طرح ایس ایچو اور ایس ایس پی صاحب کو سنٹرل کو ہم نے اپلیکیشن دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد پرڈیشن میں اس کو کئی دفعہ لیٹر ایشو ہوئے فیضل حسن چوہان کو ان پرسن بولایا اونرابل ڈی جے صاحبہ نے لیکن وہ آنے کو تیار نہیں تھا خیر اس کی حد دھرمی سے جج صاحبہ بھی بہت نراض ہوئی اور انہوں نے اس میں ہمار آتے ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے اب اس کے بعد جو ہم آرڈر لے کے جاتے ہیں تھانا جو ہے نا وہ لیاقت آبات کے اندر ہماری ملاقات ہوتی ہے ہمائیوں باکسر سے تو ہمائیوں بیکسر کرتا یہ ہے کہ وہ فون کر دیتا ہے فیضل حسن چوہان کو اور ہر دھرمی یہ دیکھئے اس کی ہمائیوں باکسر کی کہ وہ کھلا کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارا یہ فیضل حسن چوہان ہے اس کو بچانے کی اور اس نے جو ہے وہ میلہ فائی� اور جو غیر قانونی طور پہ اس کے بیان کے اوپر کاغنیزیبل آفنس بنتا تھا اس کا بیان ریکارڈ ہوا باقاعدہ شاروک کا اور ایک سو چوون کے بیان کے مطابق اس کا کاغنیزیبل آفنس بنتا تھا اور اسی موقع پہ اف آئی آر درج ہو جانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے میلہ فائیڈلی اور آلٹریری موٹیو غیر قانونی طور پہ ایک سو پچپن کا جو ہے نے ایک استخاصہ بنایا اور اس کی ریپورٹ پیش کر دیر انہوں نے مجسٹریٹ کو جس میں آج کی ریٹ فکس تھی اور مجسٹریٹ صاحب آج چھٹی پہ تھے تو انشاءاللہ ہم پیر والے دن اس ریپورٹ کو جی ڈیکلائن کرائیں گے اور ایک سو چوون کا سٹیٹمنٹ جو اف آئی آر میں تبدیل ہوگا بلکل ہمیں اس کا انتظار ہے اور میں تو ناظرین کرام اپنے پروڑا میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سے ہمیں بڑی پیار ہے اتنی پیار کرتے ہیں آپ سے اتنی پیار سے مراد ہے کہ اتنا پیار اور اتنی پیار میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی میں محبت آتی ہے اتنے میں سب آتے ہیں تو ہم نے آپ کو اپنا مان رکھا ہے آپ ہمارا مان ہے پولیس ہمارے سرکا تاج ہے آپ ہمارے محافظ ہیں لیکن یہ پریشان حال جو لوگ ہیں ان کے لئے آپ آواز اٹھائیے میں ملتا بھی سوں آئیے ساپ سے کیونکہ ابھی خودشتہ دنوں میرے ان سے بات ہوئی تو میں بہت جلد ان کے انٹروپی کرنے جا رہا ہوں ہمارے درمیان ایک اور گیس موجود ہیں جو اس کیس کو بلی دیپلی دیکھ رہی تھی اور ان کی فینلی کو انہوں نے بہت سپورٹ بھی کیا انہوں نے کیسے دیکھا اس کیس کو افشا قبل ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا تعلق انجیو سے بھی ہے اور ایک سوشل ایکٹیوٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے تو افشا مجھے بتائے گا کہ آپ جب پہنچی وہاں پر آپ کیسے پہنچی وہاں پر کیسے پہنچے آپ کو کہ یہ نا خوشکوار واقعہ ایف ایم ہسپنٹر میں پیش آیا ہے جنید اور جنید کے بہنوئی کی طرف سے مجھے ایک درخواست موصول ہوتی ہے تقریباً دس تاریخ کو دس تاریخ کے بعد ہم تھانے جاتے ہیں ایک اپلیکیشن لے کے کہ ایف ای آر ان کی درج کی جائے تو وہاں پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر منور کو سامنے بلایا جاتا ہے تو میں ڈاکٹر منور سے بہت ہملی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان کی جی تھانے میں ہی ہوتی ہے جو ہیڈ مورل ہے اس کے سامنے ہی ہوتی ہے کیونکہ میں انہیں فورس کرتی ہوں کہ آپ ایف ای آر کیجئے تو وہاں پر سلمان نامی جو ان کا اسسٹنٹ کہہ لیں اور جو ہمیں تھریٹس بھی دیتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے اور ڈاکٹر منور سے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی اس کے ڈیوز ہیں پلیز وہ بل پے کریں تاکہ اس بچی کا فردر علاج ہو سکے تو وہ میرے اس کہنے پر وہ ہسپٹل جاتے اور بل بھی پے کرتے اور بعد میں اس کی عیادت بھی کرتے سات آٹھ دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد وہ اچانک اس کے پوجاتے اور کچھ لوگ ہمیں تھریٹس دینا شروع کرتے بلکل کچھ لوگ ہمیں تھریٹس دینا شروع کرتے بلکل الگ الگ ناموں سے الگ الگ لوگوں سے جی اور وہ ریکارڈیڈ ہے ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے اسے وربلی بات نہیں ہے پھر چھبیس تاریخ کو میں سلنگی صاحب سے کانٹیک کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں کہ اس طرح کا کیس ہے تو یہ وولنٹیرلی بلکل آ گیا آتے ہیں اور ہم تھانے جاتے ہیں ایف آئی آر کے لیے لیکن ایسے چوہ صاحب جو ہے وہ ڈینائے کر دیتے ہیں ملنے کے لیے ہم ساری رات تھانے میں گزارتے ہیں اور صبح تک ایسے چوہ صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ علیشہ کو وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس پہ کاروائی کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کاروائی کرنی شروع کری لیکن جو ہسپٹل اور ان کی انتظامیاں اور جو آنرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا بقاعدہ اس کے کہ وہ ہمیں مسلسل لگاتار کسی نہ کسی کے تھرو ہمیں تھریٹس دلواتے رہے ہیں دو دن میں تین دن بعد مطالبہ کیا ہے ان کا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں آپ حریص نہ کریں آپ لوگ بلیک میلر ہیں آپ بلیک میل کر رہے ہیں آپ نے بلیک میلنگ سے جو ہے داکٹر منور سے پیسہ نکلوایا ہے اور اب مزید داکٹر منور کوئی پیسہ نہیں دیں گے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ غلطی ان کے وائف کی ہے اس ڈاکٹر کی ہے جس نے یہ آپریٹ کیا ہے جس نے یہ کیس کو بگاڑا ہے اور جس کی وجہ سے آج علیشہ زندگی اور موت کے دورائے پر ہے نہیں میں آپ کو بھی آپ کی کابش کو بھی سرا ہوں گا کہ آپ نے بڑی محنت سے اور دل جتن سے آپ نے جو کام کیا میں آپ کا شکریہ دعا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور میں راست صاحب آپ کا بھی شکریہ دعا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور جنید آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب نیکس پروگرام کریں گے ہم تو وہ الگ ہی ہوگا کیونکہ آج ہم نے ان کا محقب جاننا تھا کیونکہ یہ متاثر فیملی تھی انہوں نے اپنا محقب دیا لیکن اب ہم ڈی آئی جی صاحب سے ملیں گے ایسے چھو فیضر اصل سے میں پرسنلی بھی ملوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں منور صاحب ہیں میں ان سے ملوں اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکے ان کو انصاف مل سکے اور آپ کی جو مسئل ہیں ان کو پروردگار صحیح کاملہ صحیح کلی اطاع کریں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا آپ تو عمران عزیز ہمارے چینل کی جان ہیں اور آپ کو میں دوبارہ اپریشنٹ کروں گا کہ آپ ایسے نوجوان ایسے وکیل ہونے چاہیئے جو بے خوفتر اور بینے کسی فائدے کے آپ نے یہ کام کیا بہت شکریہ وکیلوں کا بھی ادارہ صافیح کی طرح بڑا معنی رکھتا ہے کہ بھائی یہ پیسو کے بغیر کام نہیں کرتا لیکن آپ کو میں آپ کو اور عمران عزیز آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور آپ کی انزیو کو میں ایک دفعہ پھر اپنے پرورگرامیں مدود کروں گا اور اس فیملی کے لئے بھی آپ آواز بلند کیجئے گا جن کے بچے کو ایکسپائر کر دیا گیا اور والدہ کو بچے کا بتائے گا کہ وہ ایکسپائر ہو گیا لیکن جب آپریشن کیا گیا تو بچہ بچ گیا والدہ ایکسپائر ہو گیا یہ بھی کیس اب ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے نازل کر ہم وقت دور چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہے گا وقفے سے واپس آ چکے ہیں باخبر پاکستان کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں نازل کرام ابھی محرم قریب ہیں اور محرم کی آمد آمد ہے آج سندھ نے پورے سندھ میں سیکیورٹی کے انتظامات فل پروف کر دی ہیں اور ایسے انتظامات ہوئے کہ نہ خوشگوار واقعہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ جب جب محرم آتے ہیں تو تمام ہی ادارے ایکٹیف ہو جاتے ہیں اور پروردگار تمام ہی لوگوں کو اپنے ہی زمان میں رکھے ایک نوجوان ہمارے اس پرورم میں آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کرتا ہوں اور خبر تو آپ کو دیتے ہی ہیں لیکن آج اس نوجوان کی میں بات کروں گا ان کا نام ہے عمر عالم یہ چھوٹا سا لڑکا ہے لیکن اس نے کام بہت بڑے کیے ہیں ماں باپ کا نام روشن کر رہے ہیں آپ ڈیجیٹل کہتے ہیں کہ گروپ ہوتا ہے لیکن اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنا ہی گروپ بنا رکھا ہے جس میں یہ ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے کرتے ہیں آپ ارننگ جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھے ہیں وہ کیسے اس سے مستفید ہو سکتی ہیں اسلام علیکم مہر کیسے مزازیں آپ کے عمر سب سے پہلے سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے مجھے بتائے گا کہ کیسی ارننگ ہوتی ہے کون کون سے کام آپ کر سکتے ہیں سر دیکھیں یہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ مختلف پریٹ فارمز پر ہوتی ہے لائک فریلانسر فائیور گرو ڈاٹ کام بغیرہ پر اور اس کے لئے آپ کو کسی ایک سپیسیفک سکل کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سکل ہے لائک آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے تو وہ سرویسز آپ جو ہے وہ آگے سیل کر سکتے ہیں ان سب پلیٹ فارمز پر جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ کام آتا ہے اور میں آپ کے لئے اس کو کر سکتا ہوں اور دین جس شخص کو آپ بتاتے ہیں یا اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کر کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنی ایک پروفائل بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں دوسرا شخص آتا ہے سیکنڈ پرسن وہ اس کو دیکھتا ہے دین وہ پھر آپ کو ورک دیتا ہے اور کچھ پیٹ کرتا ہے آپ اس کو ورک کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں رہ گئی بات کہ خواتین اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا ارننگ کر سکتی ہیں تو اس وقت پاکستان میں ہی بیٹھ کر کئی ساری خواتین آن لائن ارننگ کر رہی ہیں لائک وہ ای کامرس کے ذریعے ارن کر رہی ہیں وہ فریلانسنگ کے ثروع ارن کر رہی ہیں اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے وہ ارننگ کر رہی ہیں لائک آج ایک وومن جو ہاؤس وائز ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرتی وہ صرف تین چار ای کامرس سیلر سے جو بڑے بڑے سیلر ہیں ان کے صرف کانٹیکٹ لیتی ہیں ان سے وہ پروڈکٹ مانگواتی ہیں اور اس پروڈکٹ کو وہ اپنے صرف واتس ایپ اسٹیٹس پہ لگا کر سیل کرتی ہیں اور وہاں کے وہاں وہ جو ہے وہ ڈیلیور کروا دیتی ہیں ان کی محنت کچھ نہیں ہوئی ان کو پروفٹ مل جاتا ہے گھر بیٹھے دوسری بات دراز پہ لوگ کام کر رہے ہیں ایمازون پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم سے نہ صرف لڑکے مرد بلکہ خواتین اور ہماری جو ہاؤس وائز ہیں وہ اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں بڑا خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں نانے کرام عمر عالم انشاءاللہ اگلے پروڈکٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ تشریف لائے آپ نے اچھا ایک میسیج دیا ان نوجوانوں کو جو اپنے گھروں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرتے لیکن موبائل فون تو ہر بندے کی ضرورت بن چکا ہے اس پر رہ کے وہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں ہمارے درمیان شاکر سلانی موجود ہیں جو باخور پاکستان کی روح رواہ ہیں اور اسپان افتخار نے بھی جوائن کر لیا ہے اور افشا کبل ہمارے درمیان موجود ہیں جیسے کہ ایف ایم ہسپٹل کا ایک واقعہ شاکر بھائی آپ نے اسپان سنا ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت بیپر پر جو کہ سینئر ہماری اینکر پرسن ہے چیخ اٹھا کراچی کہ سائمہ کبل ہمارے درمیان موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے بات کروں گا کہ ابھی جنید بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں سائمہ کبل سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب پروریم کیا تو وہاں کیا کیا ان کو شوائد ملے اور کیسے دیکھتی ہے سائمہ السلام علیکم السلام علیکم اور میں یہ کہنا چاہوں گا ایف ایم ہسپٹل کے حوالے سے جو رات کو میرا شو چرا ہے یقین مانی ہے کہ میں اتنے دس سالوں سے تقریبا یہ شو کر رہی ہوں لیکن جو مجھے حقائق ایف ایم ہسپٹل کے حوالے سے اور اس طرح کے جتنے بھی اس طرح کے ہسپٹل ہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ پرائیویٹ ہسپٹل کے نام پر کھلے تو ہوئے ہیں لیکن وہ میری نظر میں سیدھے لفظوں میں میں کہوں گی مذبہ کھانے ہسپٹل نہیں ہے مذبہ کھانے تو اس میں ہوا یہ کہ ایک کا کیس ہماری نظر میں آتا ہے ہمارے جو نمائندے ہیں سائسل ملک وہ بریکنگ نیوز ان کی جو ہے وہ ہم دو دن پہلے تقریباً پانچ دن پہلے ہم سنتے ہیں کہ ایس ایم ہسپٹل میں ایک بیس سال کی صرف بیس سال کی ایک لڑکی جو کہ بلکل تنروف ایکٹیب اور اس کا جو تھا وہ ڈیلیوری تھی اس کی اور اس کے لیے وہ بلکل ایک صحت مند وہ لڑکی تھی اس کا پورا نو مہینے کا جو پرائیویٹ کا جو اس کا پیریٹ کا وہ بلکل صحت مندی کے ساتھ چل رہا تھا جیسے ہی وہ ہسپٹل میں گئی ہے تو اس کو غلط چونکہ وہ نا پیرامیٹکل سٹارپ وہاں کا جو ہے وہ تربیہ سیاستہ ہے اور آئم سوریڈ اسے مجھے بلکل یہ کہنے میں کوئی آرمی ہے کہ شاید ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کالیفائیڈ نہیں اگر آپ ان کو ابھی کٹہرے میں لے کر آئے تو شاید آپ کو یہ بات پتا چل جائے اچھا بلکل صحیح میں بلکل صحیح کہا میں آپ کو انٹرپ کروں گا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اس ہسپٹل کی دوہزار چودہ کی انیس کی ایف ایرز بھی آ گئی ہیں آپ کو پتہ ہو بلکل آ گئی ہے بلکل آ گئی ہے میں بلکل یہی بتا داتا رہی تھی کیونکہ ہم نے مکمل پرگرام کیا ہے اور ہم سانہ دھو جہاں میں ہم نے پولیس سے بھی بات کیے پولیس کا اپنا یہ کہنا ہے کہ اس دوران میں ہمارے پاس اتنی شکایات آئی ہیں اس ہسپٹل کے حوالے سے اور ایک یہ صرف اور صرف یہ ایک علیشہ کا کیس نہیں ہے بعد میں پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو کتنے لوگ جو تھے وہ افیکٹی ہیں اور وہ جان سے گئے میں ابھی تھانے میں کھڑی تھی اور میں بات کر رہی تھی تو اتنے میں وہاں پر کوئی اپنے کسی اور میرے خالقے کے شاہر ڈھگے تھی کہ کوئی ریپورٹ درش کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے جب ایس ایم کا نام سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی اس کے مطابقین ہیں وہ آئے تھے کسی اور کے مطلب اتنا وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بقاعدہ طور پر وہ گلٹی پائے گئے ہیں اور ابھی صرف معاملہ وہ یہ ہے کہ پولیس وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ظاہری ہے کہ ہمارا ایک میکنزم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر جھمیلے اس قسم کے ہوتے میری نظر میں تو اس وقت یہ اوپن ان شک کیس ہے لیکن ساہیما جب آپ کو پتہ ہے جب ہمیں پتہ ہے جب پولیس کو پتہ ہے کہ وہ جو ہسپٹل ہے وہ ہتائی ہے تو فردن ادارے کیوں نہیں ایکشن لے رہے کیا وجہ ہے یہی تو علمیہ ہے ابراہ یہی تو علمیہ ہے ہم کس بات کیوں پر رو رہے ہیں کہ آپ اگر ایک ادارہ صحیح کام کرتا ہے تو دوسرا والا جو ہے اس کا رو گیا جاتا ہے اس کو اس کی ریکاورٹ میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ یا تو کیس تھنڈا پڑ جاتا ہے یا یہ ہے آپ کا نظام قانون آپ کا اور یہاں پہ میکنزم کے نام کی اوپر اس طریقے سے آپ کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے یہ اتنا سمپل کیس ہے اچھی بات کہی اور آپ نے تو ہمیشہ کراچی کی بات کی ہے اور آپ کے پروگرام کے بعد تو فورا نیکشن لے لیا جاتا ہے ابھی سائمہ ہمارے درمیان ان کی فیملی کے افراد بھی تھے ان کے شوہر تھے جنیت وہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں قول افشا افشا قول موجود ہے جو اس کیس کو دیکھ رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایس او ڈی آیا ہیلتھ کے لوگ آئے وہ بھی دس لاکھ بھی لے کے چلے گئے وہاں پر یہ بھی بات سننے میں آ رہی تھی کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر ہم نے اپنے پرگرام میں بھی کہا کہ اس کیس کے اندر پیسہ انوالو ہو چکا ہے پاور انوالو ہو چکی ہے اب ریاست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سن گرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک ابھی جزن میں نہیں پرگرام کیا تھا تو وزیر آلہ سید مراد علی شاہ صاحب جو تھے وہ بریفنگ دے رہے تھے کہ ہم نے سن کے اندر اسپیٹالوں کو اپ ڈیٹ کر دیا بالکل اپ ڈیٹ کر دیا ہوگا لیکن سر ایک نظر ذرا خدا کے لیے ان ہسپیٹلز پر بھی دو ڈالیے یہ پرائیویٹ ہسپیٹلز کے نام پر جو مضبہ خانے چل رہے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی مونیٹرنگ نہیں ہے یہاں پر اتنے کیسز ہیں مرشد ہسپیٹل کا میرا خون اس وقت کھول گیا جس وقت اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود وہ گلٹی ہو گئے جو اس کے روحے روائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے آسپکل سے غلطی ہو گئی ہم سے ہمیں مارک کر دیجئے ہم سے غلطی ہو گئی ہم اس کا کمپسیشن کرنے کے لیے پیار ہیں لیکن جسی ان کو پتہ چلا کہ تمام ادارے ان کے ساتھ آگئے ہیں پیسہ انوال ہو چکا ہے وہ پھر ان کے جنید کی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ تم کون میں کون وہ تو ان کو الٹا پریشیڈائز کر رہے ہیں پوچھے طرف جنید اگر یہاں پہ ہیں ہم سے پوچھے پیسہ انوال ہو چکا ہے اب ریاست کی ذمہ داری ہے ہم ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں یا تو چلنے دیں مذہبہ خانے اسی طریقے سے لوگوں کو کٹنے پٹنے دیں بچاری عورتوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنم دے کر اس پر ہی کیسے وہ موت کے چگار میں جا رہی ہیں یا تو آپ دیکھتے رہے ہیں تماشا یا پھر ہمیں صرف الٹی سیری آپ جو ہے وہ ہمیں صرف تقریبے سڑاتے رہے ہیں یا پھر کریں پھر ہمیں اگزیمپل دیکھنا ہے یہ ہسپیٹل زیزن بند ہوگا ایس ایم ہسپیٹل زیزن بند ہوگا اُس دن لگے گا کہ ہاں کوئی جاگر آئے ہاں پہ بلکل سائمہ آپ کا شکریہ تاکہ آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنے وقت دیا ناظرین کرام ہم چاہیں گے کہ اگلا پروگرام جب ہم کریں تو جو وزیر ہیلتھ ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں کول آپ نے سنا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اپنی محنت جاری ہے میں آپ کا شکریہ دہ کروں ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ کو بٹھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے جو انکشاف کیے وہ بالکل صحیح ہیں ایسا ہے شاکر بھائی میں کہوں کہ لاز آخری منٹ ہے آپ کے طبیعت بھی نساز ہے میں آپ کے طبیعت کے لئے دعا گو ہوں مجھے بتائے گا کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا ہونا چاہیے جیسے کہ ہیلتھ کے لوگ پیسے لے کے چلے گئے اور ان کی وائیوز وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے بات یہ ہے کہ عطائیت کے خلاف تو ہر بندے کو کھڑا ہونا چاہیے یہ عطائیت کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور چون میں نے بچوکے دو ہسپیڈل چلائے ہیں اور میں نے کولیفائیڈ ڈاکٹر رکھے تھے میں نے کوئی بھی ایسا کولیفائیڈ وہ کوئی عطائیڈ ڈاکٹر نہیں تھا تو یہ تو دیکھیں کہیں بھی کوئی عطائیت ہو رہی ہے آس پاس کے لوگ اس پہ آواز اٹھائیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور متعلقہ اداروں میں جائیں میں ایک محلت میں جائیں تو جب تک خود آواز جب تک آواز نہیں اٹھائے گی کون ہی ایکشن لے گا اب باق خبر پاکستان کے ٹیم کیا قدم اٹھانے والی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں ان ایسے ڈاکٹرز کے لیے ایسے ہسپیرز کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اور عثمان کیونکہ شاگر بھئی آپ تو صحفت پہ بھی آپ کی گیا ہی نظر ہے سیاست پہ بھی آپ کی گیا ہی نظر ہے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا قدم اٹھانے والی اگلے پرگرام میں پاک خبر پاکستان کی ٹیم ابھی ٹیم لے کے چلیں گے اور ہیلتھ منسٹر کو اپنے ساتھ پابند کریں گے اور جا کے ڈائریکٹ چھاپے مارو ساتھ پولیس کو ملاؤ اگر زیادہ کوئی حیثیات یہ تو رنجس کو ملائیں گے لیکن نتائیت کے خلاف تو ہونا چاہیے ایکشن ہونا چاہیے کئی لوگ اپنی جانوں ساتھ گواں بیٹھیں اور یہ کرنا چاہیے بلکل نحضر کرام حسما ہمارے درمیان مجھے حسما آپ کیا کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو علی بھائی یہ تو بہت غمگین سانیاں جن کے سفیملی کے ساتھ ہوئے جس کے اوپر بیٹھتی اسی کو پتا ہے بلکل اب یہ جو ہیلتھ کے ادارے حکام بالا کو چاہیے ہوتا کیا ہے ہمارے کراچی کے اندر جو گوٹ آباد ہے زیادہ در وہاں پہ ہوتا کیا ہے چھے مہینے کمپورٹری کی زیادہ در کمپورٹری بھی نہیں ہوتے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تو ہمارے سب نے ایک کیس نہیں بہت سارے کیس ایسے آتے رہے کراچی کے اندر کتنی کی ڈیکتھ ہوگا گلت انجیکشن لگا دیا تو وہ بہت سارے کیسی ایسے آئے ہیں اور تھانے کے در پینڈنگ پڑھے ہیں اس کو ہم خود جائیں گے انشاءاللہ آج ہی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ جتنی کوشش ہوگی اس ہوتسپیڈل کے لیے ہم اس کو سیل کروائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آخر میں کوئی آپ میسی دینا چاہتی ہیں ان فیملی کے لیے بس اس فیملی کے لیے میں علیشہ کے لیے بہت دعا گو ہوں اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ علیشہ کی صحت تندرستی کے لیے دعا کیجئے اور ان ڈاکٹرز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ پلیس خدارہ 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 زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیجئے آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں بیچیاں آپ کے بچے موجود ہیں صرف یہی سوچ لیجئے کہ یہ دن اگر آپ کے گھر پر آتا ہے تو تب آپ کیا کریں گے بڑا اچھا میسیج آپ نے دیا آپ کا شکریہ دعا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں آپ کا شکریہ دعا کروں گا آپ تمام ہی لوگوں کا شکریہ دعا کروں گا ناظرین کرام آج کا جیزو پروڑا پروڑا تھا اس میں کوئی غلطی کتائی ہو گئے یو تو اسے درگزر کر دیجئے گا محاف کر دیجئے گا انشاءاللہ محرم کی ٹرانسوشن کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ